اسلام علیکم آج ہم کلاسیفیکیشن کے ایک نئی ٹیکنیک پڑھنے والے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ایڈا بوسٹ اس سے پہلے ہم مختلف کلاسیفیکیشن کے ٹیکنیک دیکھ چکے ہمیں ہیں لیکن ہم اس کو شروع کرنے سے پہلے یہ والی بات میں آپ کو یاد کرا دوں کہ اگر آپ نے دیسیجن ٹری اور رینڈم فورسٹ یہ دونوں چیزیں نہیں ابھی دیکھی ہوئی تو آپ جاگر ان کو پہلے ضرور دیکھیں کیونکہ ایڈا بوسٹ کے اندر ہم مختلف کانسیفٹ use کریں گے جو ہم نے پہلے استعمال کیے ہوئے ہیں اور اگر آپ کو وہ کانسیفٹ نہیں پتا ہوں گے تو آپ کو ایڈا بوسٹ کی سمجھ نہیں آئے گی تو پہلے آپ دیسیجن ٹری کو جلدی سے گو تھرہو دے دیں اور رینڈم فورسٹ کو دے دیں اور ہم شروع کرتے ہیں کہ ایڈا بوسٹ ہوتا کیا اس کے لیے ہم نے جیسے میں نے کہا کہ تین مین کانسیفٹ ہوتے ہیں اور وہ ہم شروع کریں گے رینڈم فورسٹ کے اندر سے کیونکہ جیسے ہم نے رینڈم فورسٹ میں دیکھا کہ جب ہم کوئی ٹری بناتے ہیں تو فل سائز ٹری ہوتا ہے یعنی کہ ہر ایک ٹری کا ایک نوڈ ہوتا ہے پھر ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کی برانچیز آتی ہیں اور ان پہ ہمارے پاس لیف یا لیف نوڈز ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس فل سائز ٹری بنتا ہے جب ہم رینڈم فورسٹ کے اندر مختلف ٹریز بنا رہے ہوتا ہے لیکن ہم جب ایڈ اپ اس میں بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس صرف ایک نوڈ اور اس کے بعد ایک نیکسی لیبل پہ لیف نوڈ آ جاتا ہے یعنی کہ درمیان میں کوئی بھی مزید برانچیز نہیں آتی اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نوڈ ہے اور اس کے فورم بعد لیف ہے تو یہ ہمارے پاس کلاتا ہے ایک stump اور انسٹیڈ of saying it a forest of trees ہم اسے کہتے ہیں forest of stumps یہ ہمارے پاس نوڈ کے فورن بعد آ جاتا ہے پہلا کونسپٹ ہو گیا ہمارے پاس یہ کہ ہم فل سائز ٹری نہیں بناتے بلکہ ہم stump دیکھتے ہیں اس کے اندر دوسرا کونسپٹ ہمارے پاس یہ ہے کیوں کہ جب ہم ایک stump بنا رہے ہیں وہ کیا کرے گا پوری انفرمیشن نہیں رہے گا تو وہ classification اچھے طریقے سے نہیں کر پائے گا اور eventually وہ کیا ہوگا ہے وہ ایک weak learner ہوگا ہم اس کو weak learner کس سے compare کر رہے ہیں جو ہواں ایک full size tree بناتے ہیں اس کے اندر ہم مختلف میرے پاس یہاں پر اگر چار variable ہیں تو کوئی بھی random forest ہے تو وہ سارے variables میں سے go through ہوتا اور eventually مجھے classify کرتا ہے ایک certain answer لیکن جب میں نے ایک stump بنایا ہے وہ مجھے ہر variable میں سے go through نہیں کرے گا ایک stump صرف ایک variable کو ہی دیکھے گا eventually وہ classify اچھے طریقے سے نہیں کر پائے گا اور اس کو ہم weak learner کریں گے but ہم اسی چیز کو ایک positive way میں use کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ classification کس طرح ہم اس سے بہتر decision لے سکتا ہے تیسرا point ہمارے پاس یہ ہے کہ equal weights وہ نہیں ہوتے جیسے میرے پاس different weights جیسے میرے پاس یہاں پر different trees ہیں گھر میں اکسر وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک جو head of the family ہوتا ہے اس کو کہہ دیتا ہے کہ اس کے پاس اس کا decision اس کے پاس زیادہ right ہے وہ جو فیصلہ کرے گا وہ زیادہ reliable ہوگا لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر ایک tree کو ایسا دیتا ہے کہ اس کے پاس equal weight ہے جو یہ classify کرے گا اس کے پاس بھی اتنا weight ہوگا جو یہ والی tree classify کرے گا اس کے پاس بھی اتنا weight ہوگا لیکن ہمارے پاس جب add of us پہ ہم بات کرتے ہیں تو ہر جو stump ہوتا ہے جو ہم classification لے کر آتے ہیں جو اس کا decision ہوتا ہے وہ equal weight نہیں رکھتا اب ہم یہ والی چیز آگے دیکھیں گے کہ equal weight نہیں رکھتا تو ہم یہ چیز کس طرح discuss کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور bonus کا جو ہمارے پاس یہاں پہ پوائنٹ ہے کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا تین پوائنٹ ہے ایک پوائنٹ اور ہمارے پاس یہاں پر ہے یعنی کہ order جو ہے وہ اس کے اندار matter نہیں کرتا کسے matter نہیں کرتا obviously random forest میں decision tree میں order matter نہیں کرتا کسی بھی tree کو میں certainly جب میں random forest بنائے ہوئے میں نے ایک random decision tree کو اٹھایا اور اس کے اندر سے classification کا result نکال لیا اس سے فرق نہیں پڑتا میں کسی کو بھی کسی tree کو اٹھا گیا اس کے اندر سے classification نکال لوں doesn't matter but جب add up اس کی بات کہہ رہے ہیں تو کوئی بھی stump جو ہے اس کو ہم particularly جب اٹھائیں گے تو دوسرا stump جو ہوگا وہ depend کرے گا کیونکہ پہلا میں نے stump اٹھایا تو وہ بتاتا ہے کہ اس کے errors ہیں وہ اگلا stump ہے وہ اس کو cater کرے گا یعنی کہ ایک ہمارے پاس stump جو بن گیا ہے اس کے فوراں بعد جو کوئی اور stump بنے گا اس کے اندر جو بھی ہم ایک lining کریں گے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ان سب چیزوں کا جب ہم line up کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا order matter کرے گا اب ہم کیا کرتے ہیں جب ہم نے points پڑے میں اس کو summarize کر کے ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتا ہے before building up and add a boost ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں main ideas ہمارے پاس add a boost جو ہے وہ combine کرتا lot of weak learners classify کرنے کے لئے دوسرا ہمارے پاس point کیا ہے کہ ہم جو stumps ہیں وہ کیونکہ equal weights ہم نے کہا تھا کہ نہیں رکھتے تو کچھ weights ہمارے پاس ان کو اس terminology میں کہیں گے کہ have more say some of the stumps have more say than the others جب ہم classification کی بات کریں گے اور تیسا point ہمارے پاس کہ each stump is made by taking the previous stumps errors into account جو ہم نے بات کی تھی order matter کرتا ہے پہلا stumps بنیں گا اس کے errors ہوں گے وہ دوسرا stumps اس کو caterer کرے گا پھر اس کے error ہوں گے وہ تیسا stumps caterer کرے گا and so on and so forth اب باری آتی ہے کہ ہم نے اس کو بنا کر کیسے دیکھا ہے تو ہم شروع کرتا ہے یہ میرے پاس data موجود ہے chest pain blocked arteries weight اور eventually یہ وہ والا weight نہیں ہے جو ہم کسی بھی patient کا لے رہے یہ sample weight سے مراد ہے کہ ہر ایک جو میرے پاس row ہے اس کا certain weight ہمارے پاس ہے کیونکہ یہ پاس 8 values ہیں اس data کے اندر اور اس کے مطابق میں نے یہ کیا ہر ایک sample کو کیونکہ یہاں پر ابھی ہم نے شروع کیا کام ہر ایک پاس equal weight ہے اور میں نے کیا کر دیا 1 by 8 8 total sample سے تو ہر ایک sample کو میں نے weight assign کر دیا 1 by 8 اب یہ sample ہے اس کا normalize ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کا سمجھ 1 ہونا ضروری ہے اس لئے 1 by 8 میں نے اس ہے تو اس کو correctly کتن دفع classify کی اور incorrectly کس classify کی ہے hard disease نہیں ہے تو correctly کتن دفع classify کی اور incorrectly classify کی تو یہ ہم نے 3 variables کا دیکھ لیا آپ کا error سے کی مراد ہے کہ کتنی دفع incorrectly classify کی ہے جب ان یہاں پر دیکھے کہ yes diseased correct 3 incorrect 0 تو یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے جب disease نہیں ہے correct 4 اور incorrect 1 دفع ہمارے پاس classify ہو چکا ہوا یعنی کہ total error ہے اس میں ہمارے پاس ایک value جو کے غلط ہے اور وہ کون سی میرے پاس رو آ رہی ہے yes blood arteries yes weight 167 heart disease yes and sample weight same 1 by 8 تو یہاں پر بھی وہ ہی ہے total error کی بات کی ہے 0 سے 1 کے درمیان ہی ہم لیں گے 0 سے 1 کے درمیان میں ہم لیں گے اور اس کو use اس کا کیا formula ہمار پاس ہوگا amount of سے is equal to 0.5 log of 1 minus total error divided by total error اب یہاں اگر میں total error amount of سے relation دیکھوں تو roughly جتنی میرے پاس error زیادہ ہوتا چاہے amount of سے کم ہو جائے ٹھیک یعنی اس کا weight اتنا کم ہو جائے اس کی importance اتنی کم ہو جائے error اگر زیادہ ہو رہے تو جس کی importance ہے جس کی سے ہے وہ کم ہو جائے گی لیکن error اگر تھوڑا ہو رہا ہے کم ہے تو سے جو ہے وہ زیادہ ہو جائے ہمارے پاس تو یہاں پر جو log ہے اس کی base آپ کوئی بھی لے سکتے لیکن آپ پر بی دیفول لگ بی 10 چل رہا ہوتا ہے کسی سسٹم میں لگ of base e چل رہا ہوتا ہے لگ بی 2 چل رہا ہوتا ہے جو بھی آپ کس لگ لگ لے لیں اس کی دیفنیشن لیکن آپ نے وہ کنسیسٹن لی استعمال کرنے دراؤ پروسیجر ٹھیک ہے اب میرے پاس total error 1 0 1 کے درمیان میں جیسے میں کہا یہاں پہ میں اس کی جو value وہ یہاں پہ put کرنی ہے total error کی اور اس سے میں اماؤن سے نکال لینا اب total error میں پاس کتنا آر تھا 1 by 8 ٹھیک ہے جو میں sample weight assigned کی ہو ہے اس وقت total error ہے وہ ہونا چاہیے تو یہاں پہ total error 1 by 8 تھا جب میں اس formula میں plug کی تو میرے پاس amount سے آگئے 0.97 اس کا کیا مطلب ہوا جب اب next stump بنے گا وہ اس چیز کو مدنظر رکھے گا کہ یہ رو تھی اس کو غلط طریقے سے classify کیا گیا تھا اب اگل جو stem بنے گا جس میں classification ہو گی وہ اس row کو زیادہ weight دے گا کہ اس classification صحیح ہونی چاہیے اگلے stem کے اندر تو اصل میں ہم یہ ویڈ دینے کا مطلب اصل میں یہ ہے amount of say دینے کا مطلب وہ یہ ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم جو new sample weight وہ assign کریں گے ہمارا پہلا جو procedure ہے پہلی iteration جو ہے اس کا آخری یا second last step سمجھ لیں کہ ہم نے بھی دیکھا اس کو ہم multiply کر دینا ہے e exponential to the power amount of say اب e to the power amount of say کیونکہ ہم اس weight کو دیکھنا چاہ رہے ہیں بڑھانا چاہ رہے ہیں اب یہ new sample weight ہے یہ صرف اس رو کے لئے ہے جس کے اندر error تھا ٹھیک ہے صرف اس رو کے لئے سمپل weight ہمارے پاس آیا تھا جو 1 by 8 تھا اس کو amount 0.97 آئی تھی جب میں اس plug in کی تو میرے پاس new sample weight 0.33 for this row جس کے اندر ارر تھا اس کو صحیح طریقے سے classify نہیں کیا ٹھیک ہے باقی کیونکہ صحیح طریقے سے classify کیا ہوا تھا باقی کی weight اس سے کم ہو جائے اس کو ہم کس طرح کریں گ same formula ہو لیکن exponential کے اوپر آج جگا minus sign اب exponential جو growth ہو نی تھی وہ decay میں جائے کیونکہ ہم نے weight جو ہے اس کو زیادہ دینا باقی کو کم دینا کیونکہ وہ پہلے stem میں صحیح سے classify ہو چکے میں اب ہم یہ نہیں چاہتے کہ اگر stem بھی یہ پہ focus کریں اس لئے جب اس کے اندر ہم نے plug کی values ہمارے پاس 0.05 جو پیچھے دیکھا تھا 0.33 0.33 0.05 0.05 میں نے ایک نیا column بنانا اس کے اندر یہ values plug کر دنیا جو میں پاس نیو ویٹ کی آئی 0.05 جن کی مجھے پتہ ہے کہ ہم نے first time classification صحیح کی ہے تو ان کا ویٹ کم ہو گئے اور یہ رو جس کی first time classification غلط ہوگی تھی اس کا ویٹ ہم نے زیادہ کر دیا اس طرح سے کیا ہوتا ہے کچھ stump جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے کچھ کم ہو جاتا یہ والی بات جو ہم نے پہلی رولز میں کی تھی یہ وہ والی اور آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اب ہم نے کہا کرنا ہے ہم نے کہا تھا جو نیو ویٹ سیمپل ہمارے پاس جو ویٹ ہوتے ہیں وہ normalize ہونے چاہیے یہ normalize سیون باگی سف روز کی اور 0.4 نے اس رو کی اب ہی ان کو جمع کریں گے کیونکہ میں ہم نے 2 ڈیسیمیل پیسے دیں تو کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے exactly 1 کے لیکن یہ ہم ایس کو normalize کر گے یہ میری فرس iteration ہوگی ہے ختم سیکنڈ iteration بھی ہم اسی طریقے سے کریں گے کہ ہم وہی وہی سپ ریپیٹ کریں گے اور جن ہمارے پاس جن ویٹ 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 جائے گا یہ پتہ کرنے کے لئے کہ next step ہمارے پاس کون سا ہوگا اس سے next time کون سا ہوگا کون سے مارے پاس روز جن کو اچھے طریقے سے classify نہیں کیا گیا ان کا ویٹ بھٹ جائے گا جن کو صحی طریقے سے classify کیا گیا ان کا ویٹ کم ہوتا جائے گا till we reach the end ہم پاس different stumps بنتے جائیں گے یہ طریقہ ہمارے پاس ختم جہاں ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ forest of stumps جو ہم بناتے اب بات یہ آتی ہے کہ اگر میں classify کر نا ہے تو ہم کس طرح کریں گے classify کرنے کے لئے for example میں stumps بنا لی اور اس میں ایک certain value جو دی دی جب دی تو میرے پاس یہ والے stumps آئی اس سائٹ والے انہیں کہا heart disease ہے اور یہ والے جو right دونوں کی ہمارے پاس اس طرح آ لگے جو کہہ رہے ہیں کہ heart disease ہے جن کو میں نے classify جب میں نے data دی ہے انہوں نے مجھے classify کر کے بتا دیا ہے کچھ term کہہ رہے ہے کچھ term کہہ رہے ہر ڈیزیز نہیں ہے میں نے کرنے میں نے amount of say کو جمع کر دینا جو کہہ رہے کہ heart disease ہے ان کی الائدہ کر دینا جو کہہ heart disease نہیں ہے ان کو جمع کر دینا اور یہ دیکھنا ہے total کس کا زیاد ہے total ہمارے پاس 1.97 heart disease ہے زیاد ہے تو eventually جو classify ہو جائے گا وہ data ہو ہیں ان دوں نے پروز کون کون سے اور Adaboos کو ہم Adaptive Boosting بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ورس کا نام ہے یہ نہیں ہے آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے ملتے نیکس ویڈیو میں تب تکلے مجھت اجازت اللہ حافظ